لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے؟ تین اس دہشتگردی کے تین مقاصد تھے فوراً اس کا روح مورد دینا عسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف امریکہ غصے میں لال بھگوکہ ہو کر فوراً اقدام کرے اور ایک طرف تو عسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا بھگا دے اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا درکت ہے ایک تیر سے دو شکارٹو ادھر ہو جائیں جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے تو انہوں نے پیریس میں جو ایک جشن منایا ہے وہاں بن گوریان کی تقریر یہ تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی نکتہ کیا ہے یہ سائیملٹینیس لی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ دو ملک مشیعت ایسلی میں پاکستان کا رول یہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ نے کوئی بیماری ایسے نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوا پیدا نہیں کیا اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کی جیسے بچے کی ولادت بات میں ہوتی ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا یہ اللہ کی فطرت ہے اللہ کا طریقہ ہے خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو یہاں کے عوام حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آگئی عوام کے اندر ہے یہ بڑک سکتی ہے چنگاری یہی وجہ ہے بار بار انہوں کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر ہمارا بہت بڑا الائی ہے ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے یہاں کے عوام کئی کھڑے نہ ہو جائے لہذا حملہ یہاں سے نہیں اس مکستان سے کرانے کے بات میں ہو رہی ہے اندر خانے پوری سپورٹ ہے لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے لیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس باروط کے اندر پڑ گئی تو یہ سادہ دی سٹیبلائز ہو جائے لیکن دی سٹیبلائز ہونے میں یہاں اس کا خطرہ ہے کہ پروید بشرف کی حکومت ختم ہو جائے وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے دی سٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے بھارت کو واکوور دے سکتے جاؤ گز جاؤ پولیس ایکشن کرو یہاں آپ امن نہیں رہا ہے ہم امن قائم کرنے آگے یا یونائٹی نیشنلز کی فور آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لئے اور ہماری جو ایٹمی صلائیت وہ تو ویسی برباد ہو جائے ایک چیز تو ان کے پیشے نظر یہ تھی اس میں تو اللہ تعالی نے کچھ تھوڑی سی آفیت پیدا کر دی ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھمو کا ہو کر امریکہ جو ہے مو کے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہوئی اسے کولیشن بنتے بنتے تو بہت لگتا ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے دل کا اجڑنا سہل صحیح بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے 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 کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیا ہی نہیں ابھی تک کوئی کسی نے کچھ اور کہا سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز روڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ اس چکر میں ایک وقت نکل گیا اور دوسرے فوراں ہی ان پر آیاں ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے لیکن یہ بات لیکن نہیں کرنا چاہتے میں نے خود سنا اور بھی بہت سے لوگوں سے دکھا کہ یہ باقاعدہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر سی این این پر بی بی سی پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں لیک نہیں ہو رہی چاہیے کیوں اسامہ کے سلاح اگر کوئی سموت ہے لیک ہو جائے ہزار مرطبہ کس کو کنفتان ہے یہ کون سا تھا کون سا ویکل ہے جسے لوگنا مقصود ہے وہ تو ہمارا متمنہ ہے ہمارا بیٹا ہے وہ کتنا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے but they have given a message to the United States of America ہمارے راستے میں عمد نانا ہم پر دباؤنے ڈالنا don't appease the Arabs at our expense یہ الفاظ ہے شیرون کے ان کی خوشابت ان کو خوش کرنا ان کو پسند کرنا ان کو راضی کرنا ہماری کوشت پر جیسے سلوکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بہار دے دیا تھا اس وقت ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوکیہ بنا دینا ہم بھی بنا دینا یہ ہے اصل میں صورتحال جیسا کہ میں نے ارز کیا افغانستان پر اب یہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشنی کریں گے تو صحیح حملہ یہ جیسے کہ اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے کچھ نہ کچھ تو کارگرم بھی دکھائیں گے اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بارے میں بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کم سے کہا اس کی تندی کو کم کر دیا اس آگ کی بھرک اور تندی جو ہے انشاءاللہ کم ہو جائے لیکن اصل بات جو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے سائیڈ ایشو اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے بھٹی دہکے گی وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطین اور محکمت و سہرہ گرا دیے جاتے ہیں جو توفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہو یا چاہ خالد ہو یا کوئی اور یہ نہیں روک سکتے اس توفان کو نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حمیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بلکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا قرآن پاپ یہ مرسوں میں نماز ہی بننا سکتا وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے وہ شہیدت کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے نماز نہ پڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحار یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود تھی پیشنگوئی موجود تھی اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں اب ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیتھڑے اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ تو عظیم ترین جنگ شاہد سے اعتبار سے نہ جیسے ورل ورل وار ون ورل وار ٹو یعنی اس کی وہ سب کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حول قدس نیو ٹیسٹیمنٹ کی آخری کتاب ہے The Book of Revelation Revelation of St. John اس میں آرمگیڈون کہا گیا اس ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح مرتفع مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفع وادی مرتفع یہ ہے واقع لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹرائنگل بنتی ہے یہ یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگ سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے یہ جنگ یہ سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیم ہی جنگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیم ہی جنگ ہے یہ کروسیٹ ہے